السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پجھا گئے کہ حضرت اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا نکاح اگر کسی وہابی نے پڑھایا ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اور اگر کسی وہابی نے پڑھا دیا تو کیا اس کے بعد تزدیدیں نکاح کرنا یعنی دوبارہ سے نکاح کرنا ضروری ہے یا پھر جو وہابی نے نکاح پڑھایا ہے وہ نکاح درست صحیح ہے اس کی وضاحت فرمائیں دیکھیں بہت ہی بہترین مسئلہ ہے اور اکثر نوجوان بار بار واتس اپ کے ذریعے یا پھر کمنٹ کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ حضرت کبھی اگر کسی وہابی نے کہیں نکاح پڑھا دیا تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر نکاح پڑھا دیا تو کیا اس کے بعد دوبارہ سے کسی سنی صحیح العقیدہ سے نکاح پڑھانا ضروری ہے یا نہیں اس کی وضاحت فرمائیں دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل طور پر اس کی وضاحت کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو ضرور سنیں دیکھیں نکاح جو ہے یہ ایجاب اور قبول کا نام ہے اور ایجاب اور قبول کے لیے کسی کا مومن ہونا یہ شرط نہیں ہے مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے یہ کام وقیل کا ہوتا ہے اور وقالت کے لیے آلہ حضرت نے خود فرمایا کہ جو ہے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے مومن ہونا شرط نہیں ہے دیکھیں اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا نکاح اگر کسی وہابی نے پڑھایا تو بلا شبہ نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سترہ پر آلہ حضرت سے جب کسی نے سوال کیا کہ حضور اگر کسی سنی صحیح العقیدہ کا نکاح اگر کسی وہابی نے پڑھایا تو نکاح ہوگا کی نہیں ہوگا تو آلہ حضرت نے صاف لفظوں کے اندر جواب دیا ہے کہ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے اس میں وہابی کی تخصیص نہیں ہے اگر کوئی براہمن کوئی پنڈیت بھی اگر نکاح پڑھائے تو نکاح ہو جائے گا اس لیے کہ نکاح ایجاب اور قبول کا نام ہے اس کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط نہیں ہے لیکن وہابیوں بتعقیدوں سے آلہ حضرت نے نکاح پڑھانے سے منع کیا ہے ہمیں وہابی کی تعظیم ہوتی ہے وہ وہابی چونکہ وہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول کی تعظیم ناجائز و حرام ہے تو وہابیوں سے نکاح وہ نہیں پڑھوانا چاہیے اگرچہ نکاح ہو جائے گا لیکن اس کی تعظیم ہوتی ہے اس لیے آلہ حضرت نے وہابیوں دیوبندیوں غیر مقلدوں جو لوگ گستاخ رسول ہیں اپنی عقائد کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہیں دائر اسلام سے خارج ہیں ایسے لوگوں سے نکاح نہیں پڑھوانا چاہیے آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہی سے وہ آپ نکاح پڑھوائیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے یہی آپ کے لئے درست ہے لیکن اگر کوئی وہابی آپ کا نکاح پڑھا دیتا ہے تو پھر نکاح بلا شبہ ہو جائے گا تزدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے دوبارہ نکاح پڑھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے پڑھا دیا ہے بابارکاتو